پاکستان میں سم کارڈ کے بغیر اجازت کے اجراح کرنے پر تین سال قید اگر کوئی دوسرا آپ کے نام کی سم استعمال کر رہا ہے تو اس پر آپ یا تو سم بند کروا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایک اور سوال جواب کے ساتھ میں ہوں آمیر عبیب سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا سوال کیا ہے ناظرین پاکستان میں 90 سے 93 فیصد فراد اور جرائم نقلی سموں کے ذریعے ہو رہے ہیں یعنی کہ ان سموں کے ذریعے جو کہ جرائم پیش افراد کسی دوسرے شخص کے نام پر دھوکے سے نکلوا لیتے ہیں اور کچھ جرائم ناظرین ان نمبر سے بھی ہو رہے ہیں جو کہ یا تو کسی رشتہ دار کے نام پر ہوتے ہیں یا کسی دوست کے نام پر ریجسٹر ہوتے ہیں اب ناظرین آج کے سوالات یہ ہیں کہ کیا آپ کسی اور کے نام کی سم بغیر اجازت کے استعمال کر رہے ہیں یا کیا کوئی اور چاہے وہ آپ کا رشتہ داری کیوں نہ ہو آپ کے نام کی سم استعمال کر رہا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اگر کوئی بغیر اجازت کے کسی اور کے نام کی سم نکلوائے یا استعمال کرے تو اس کی کیا سزا ہے جی ناظرین آج کے سوال کا جواب جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پریس کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے تمام سوالوں کے جوابات لاتے رہیں گے جو آپ ہم سے یا تو پوچھیں گے یا آپ کے لئے جاننا ضروری ہوگا آئیے اب چلتے ہیں آج کے سوال کے جواب کی جاننے ناظرین اگر آپ کسی دوسرے کے نام کی سم استعمال کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا آپ کے نام کی سم استعمال کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں سم کارڈ کے بغیر اجازت کے اجراح کرنے پر تین سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمان ہے لہذا اگر کوئی دوسرا آپ کے نام کی سم استعمال کر رہا ہے تو اس پر آپ یا تو سم بند کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے خلاف قانونی کاروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے خلاف قانونی کاروائی کر سکتے ہیں یا اگر آپ کسی دوسرے کے نام کی سم استعمال کر رہے ہیں تو اگر وہ دوسرا کوئی آپ کے خلاف قانونی کاروائی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس پر آپ کو تین سال قید بھی ہو سکتی ہے اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ دونوں بھی ہو سکتے ہیں اب آخر میں ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو سزا ہے یہ صرف دھوکے سے سم کارٹ یا بغیر اجازت کے نمبر نکلوا کر استعمال کرنے کی ہے ہاں اگر کوئی بھی شخص اس کے علاوہ کوئی جرم کرتا ہے یا کسی بھی جرم میں انوالو ہوتا ہے جیسا کہ اغواب راہ تعوان یا کسی بھی اور جرم میں تو اس کی سزا اس کے علاوہ ہے لہٰذا آپ اگر کسی اور کے نام کی سم استعمال کر رہے ہیں تو فوراً اس کے نام کی سم استعمال کرنا چھوڑ دیں یا اگر کوئی دوسرا شخص آپ کے نام کی سم استعمال کر رہے ہیں تو فوراً اس سے اپنی سم واپس لے لیں کیونکہ اگر اس نے بھی کوئی جرم کیا تو سب سے پہلے آپ ہی پھنسیں گے جی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے سوال جواب آمیر عبیب کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کے سوال کی اوپر مکمل تحقیق کریں گے اور مکمل تحقیق کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ہم آپ تک پہنچا دیں گے ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ایک اور ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینلہ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینلہ سبسکرائب کی دیئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیجئے اور مزید معلومات کے لیے ویڈیو کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ